اسیملی نے ایک متفق کا قرارداد پاس کی ہے جو فرانس میں قصدہ خانہ خاکے ان کی اشاعت ہوئی اس پر پوری امہ اور بالخصوص پاکستانی قوم اس طرح کی قفیت بھی غم و غصہ تھا اور اس قرارداد کے ذریعے ہم نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے عوام اور حکومت کی اکاسی کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسی جذبے کو آگے لے کر چلیں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ جو اوائی سی کا اجلاس ہوگا کاؤنسل آف فورن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوگی میرا ارادہ ہے کہ وہاں بھی ایک قرارداد ٹیبل کی جائے جس میں اس قصداخی کی نہ صرف مضمت کی جائے بلکہ ایسا اتفاقیہ ایک متفقہ لاحمل مرتب کیا جائے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی یہ خواہش ہوگی کہ پندرہ مارچ کو ایک انٹرنیشنل ڈی ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا ہم منظور کروائیں اور اوائی سی ایک جوائنٹ ریزولوشن ٹیبل کرے نیو یوک میں اقوام متحدہ میں جنرل اسیمبلی میں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے اس کو پذیرائی ملے تاکہ یہ جو ایک رائزنگ ٹرنڈ ہے اسلاموفوبیا کا اس پر قدرم لگ سکے ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے کہ پرائیمیسٹر صاحب نے خط لکھا ہے آہ کیف اگزیکٹر آہ فیس بک کو کہ اس قسم کے مواد کی وہ خوصلہ شکنی کرے اور جو مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کا احترام کرے اس قسم کے بیانات جو آئے ہیں اس سے نہ صرف فرانس میں بلکہ پورے یورپ میں یا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں ان کے لیے بیچیت کیا پیدا ہو سکتی ہیں اور معاشر کا تقسیم ہو سکتا ہے ہم نے آج ہر مذہب اور ہر جو ہیں جو پیغمبر ہے ان کا احترام کا ذکر کیا ہے ہماری قناع داد میں ہم نے کوئی ایک مذہب کو یا کسی کے کرسچینٹی ہو جودائزم ہو ہمارے لیے وہ اتنے ہی محترم ہیں اگر ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی دل آزاری ہو تو انہیں بھی ہمارے جذبات کا احترام کرنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شیط صاحب حکومتی سطح پر اس کے علاوہ کیا کوششیں ہو رہی ہیں میں تذکر رہا ہوں کہ وزیراعظم نے اپنا جو خطاب تھا جو انہوں نے پچھتھر میں اجلاس میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں تم کا خطاب تھا اس کو آپ بغور دیکھیں تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اسلاموفوبیا کا اس سے پہلے جب چالی حبدو نے اس قسم کی استاخی کرنے کی کوشش کی تو میرا مضمتی بیان اور میری ویڈیو کلپس آپ کے سامنے ہیں ہم مسلسل اس کی طرف نشان دہی کرتے آ رہے تھے کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس پر ہم قائم ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج اس پر اتفاق ہوا اور سیاست سے بالاتر ہوکے مجھے آہ افسوس ہوتا کہ اگر آج بھی اس پر سیاست کی جاتی گو آہ اس پہ آہ ہماری یہ سوچ نہیں تھی اور بالاخر اپوزیشن نے بھی آہ اس پر اتفاق کیا تینکیو ویری مچ سامنود قریشی صاحب